موسیقی 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 ترشن موسیقی 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 کہ یہاں بہت بڑا گرین ایکو پارک بنا رکھا ہے اندر سے بھی بہت بڑیا ہے کبھی جاؤں گی میں آپ کو تو ضرور دکھاؤں گی تو یہ جتنے بھی یہاں سمارک اگر ہے سمائے واتی جی کی دین ہے یہاں پر دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کینٹ ایڈیا میں لخنو کینٹ میں اور ادھرار میں پبلک سکول ہے لیفٹ این سائیڈ میں اور سیدھے جائیں گے تو آپ کو کمان ہاسپٹل میں لے گا اور پہلے ہم لوگ یہی پر ہی ٹریچمنٹ کرواتے تھے کیونکہ فادر میرے آرمی میں تھے اور یہ ہی ہماری سکولنگ بھی ہو رکھی ہے تو اس ایڈیا کو بہت اچھے سے جانتے ہیں صفائی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑیا ہے گرینری وغیرہ کینٹون میں میں اس سیز کا وشش دیاں رکھا جاتا ہے بیٹ بہت ہو گارٹنگ وغیرہ کا تو یہ پورا ہے کمان چھو رہا اور رائٹ ہن سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمان ہاسپٹل ہے اور لیفٹ ہن سائیڈ میں ہے ڈینکیز کلینک اور سیدھے روڈ جا رہی ہے اب یہ سیدھے حجدانس کی طرف نکلے گی اور کینٹ کی طرف ہی یہ روڈ سیدھے جا رہی ہے پہنچ چکے ہیں حجدانس لاورو ٹوکرمنٹ کے سامنے وی آئی پی آریا ہے اور یہاں سے پہنچ چکے ہیں حجدانس لاورو ٹوکرمنٹ کے سامنے وی آئی پی آریا ہے اور یہاں سے ہے حجدانس کے لئے اور گھومتی نگر کے لئے روڈ نکلتی ہے آپ کے لیفٹ رائٹ ہن سائیڈ میں لاورو ٹوکرمنٹ سکول ہے اور لیفٹ ہن سائیڈ میں وی آئی پی ایڈیا ہے پورا وی آئی پی لوگ آ کے یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہ سامنے ہے چورہہا جو رائٹ ہن سائیڈ کی روڈ گھومتی نگر کے لئے نکل جائے گی اور لیفٹ ہن سائیڈ ہم لوگ ترن کریں گے حجدانس کے لئے اور یہاں سے آگے آپ کو ملے گا لکنو کا راجبان وغیرہ اور پورا حجد گنج کا ایریا دیکھیں یہ ہے لکنو کا راجبان جہاں پہ راجپال جی رہتی ہے یہاں لکنو میں بہت ہی خوبصورت ہے یہاں کا گارڈن تو بہت خوبصورت ہے پہنچ چکے ہیں حجدانس چورہہے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت بیلڈنگ حجد گنج کی یہ سب مائیواتی کے دوارہ ہی بنایا گیا تھا ساری بیلڈنگز کو سیم کلر ایک پیٹن بنایا گیا تھا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جو بھی شاپس وغیرہ ہیں سب کی جو نیم پلیٹس وغیرہ جو بولتا ہی ہورڈنگ وہ بلاک کلر کی ہے اور جو بیلڈنگ کا کلر ہے وہ کریم لائٹی یلو کلر کا ہے یہ سارا جتنا بھی رینوویشن ایک سب مائیواتی جی کے ٹائم پر ہوا تھا انہوں نے اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے رات کو یہاں آنے کا اور بھی مزہ لائٹنگ ہوتی ہے دیکھیں جتنے بھی لائٹس وغیرہ ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جب جلتے ہیں تو اگر آپ لکھنو کا بھی آتے ہیں تو حضرت گنج ضرور آئیے لکھنو کا دل اسے کہتے ہیں ادھر آئیے شام کو یہاں پر گھومئے بہت اچھے اور ادھر سے دیکھئے میٹرو انڈرگراؤنڈ ہے یہاں سے اور یہاں سے میٹرو باہر نکلے گی چھار باگ سے آئی تنک ہاں چھار باگ سے میٹرو انڈرگراؤنڈ ہو جاتی اور حضرت گنج میں باہر آتی ہے یہ جو رائٹ ہن سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا میٹرو ہے اب یہاں سے میٹرو باہر آ کے اوور بریج پہ چلے گی پہنچ چکے ہیں پری بھرتن چھو رہا اور جو لیپٹ کو روڈ جاری ہے جاری ہے چوک کی طرف اور امام باڑے کی طرف اور ہمیں گول ٹرن لے کے جانا ہے یونیورسٹی روڈ پہ یونیورسٹی 왜 Nana یا وہ کہ جید چھوکٹی یا وہ کہتے ہیں یا روڈ کیا موسیقی موسیقی پہنچ گئے ہیں نمان سے تو کر نیم کرو لے بابا جی کا جو آشرم ہے یہاں پہ اور گاڑی کو کھڑی کرنے جا رہے ہیں پارکنگ میں اور یہاں سامنے سے بھی انٹری ہے اور ایک انٹری پارکنگ کے پاس سے بھی ہے تو وہیں سے گاڑی کھڑی کر کے وہیں سے انٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھیڑ کم ہی لگ رہی ہے منگل اور شنیبار کو زیادہ بھیڑ ہوتی ہے سنڈے ہے تو بھیڑ کم ہی ہے کوئی نہیں لیکن یہاں بھیڑ کوئی ہوتی چین بھیڑی کرتے ہیں ہم کاری کم کردے ہیں موسیقی 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 دیکھوں کیسا ہے کیونکہ میں نے لکھنوں میں رکھے خود نہیں پیا ہے بہت میں نے بلوگ وغیرہ یوٹیوب وغیرہ شورٹ میں دیکھا ہے وہ تو آج ادھر کو آئے ہیں تو سوچ رہے ہیں پی کے دیکھیں پھر میں بھی ریویو دیتی ہوں کیسی ہے شرمہ جی کی چائے شرمہ جی کی چائے شرمہ جی کی چائے جو سبتر ہے چاہی ہے یہاں چاہی ہے شرمہ جی کی چائے حضرت گنج لال باک شرمہ جی کی چائے چاہی ہے چاہی ہے چاہی ہے واقعی میں بہت بھیڑ تھی صوبے گیارہ بجرے اور مطلب بھیڑ اتنی تھی اندر اور باہر کی طرف دیکھیں میں نے بھی سموسہ سوحال اور چائے لیے ہے اور چائے کا رنگ دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے ایک سپلی ہے میں نے تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے مطلب جو گھر میں چائے بناتے ہیں اسے تو بلکل ہی ڈیفرینٹ تھی بہت اچھا ٹیسٹ بڑھیا فائنلی گھر پہنچ گئے کھانا وانا وغیرہ بنایا تو ممی لوگ کا کول آیا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں دیدھی ممی اور بھائی بھائی کیوں چھوٹا بھائی ہے چھوٹے بھائی کی بھائی سب لوگ آیا کی چلو کےک پہ کٹواتے ہیں تو ایک تھوڑا ایک سرپرائز گیٹ ٹو گیڈر تھا دن میں چھوٹا سا زیادہ نہیں پھر مزہ آیا اس میں تھوڑا سرپرائز تھا ہے سرپرائز ہزٹ دن کے چھوٹے سی سیلیبریشن کے بعد رات کے ڈینر کے لئے ہم لوگ بہار آئے ہیں پھر لارا دن بھر کا یا سی رہا مندر پھر فیملی اور ابڈینر تو آج کے بلوگ میں فیلال اتنا ہی ہے اور اگر آپ کو میرے بلوگ پسند آ رہے ہیں تو آپ لائک کر سکتے ہیں چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے جس سے آنے والے کسی بھی بلوگ کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا اور اگر آپ کو میرے بلوگ پسند آ رہے ہیں تو اسے لائک ضرور کریے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے تب تک کے لئے آپ جہاں پہ بھی ہیں خوش رہیے سوست رہیے اور مست رہیے لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کریے جا کے اور بیل بٹن دبائیے جسے آنے والے سارے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں گے تب تک کے لئے بائی